اسلام علیکم دوستو آج کی میری ریسپی ہے چکن پراتھا رول اس کے لیے سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کر لیں گے اس کے لیے ہم لیں گے ہاف کپ ڈہی اور اس میں ڈال دیں گے ہاف تیسپوون نمک ہاف تیسپوون کالی مرچ پاوڈر ہاف تیسپوون کٹی لال مرچ ہاف تیسپوون ہلدی پاوڈر اور ہاف تیسپوون کٹی لال مرچ ان سال چیزوں کو مکس کر لیں گے اور اس میں 250 گرامز بولنیس چکن ڈال دیں گے یعنی ایک پاو چکن جس کے میں چھوٹے چھوٹے پیسے سکر لیے تھے اور مکس کر لیں گے اب اس کو آدھے گھنٹے کے لیے مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو دوستو آدھا گھنٹا ہو چکے اور ہماری چکن مرینیٹ ہو چکی ہے اب ایک پین میں ہم 1 فورتھ کپ آئل لیں گے اور اس میں مرینیٹ کی ہوئی چکن ڈال دیں گے اور اس کو ہلکی آنچ پہ اتنا پکائیں گے کہ اس میں سے پانی خوشک ہو جائے تو دوستو یہ ہماری چکن تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا سموکی بنائیں گے اب اس میں ہم ایک روٹی کا ٹکڑا رکھ دیں گے اور اس کے اوپر دہکتا ہوا کوئلے رکھ دیں گے اب اس کے اوپر آئل ڈال کے اس کو ڈام دیں گے تو دوستو یہ ہماری سموکی چکن تیار ہے تو دوستو اب ہم پراتھا بنائیں گے اور یہ فروزن پراتھے کی ریسپی میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں تو دوستو یہ ہماری پراتھا تیار ہے اب ہم اس کا رول بنائیں گے اس پہ مایونیز لگا دیں گے اس پہ مایونیز لگا دیں گے مایونیز کے اوپر ہم نے سلاعت کے پتے رکھ دیں اب اس پہ ہم چکن ڈال دیں گے اس کے اوپر ہم کٹی ہوئی پیاز رکھ دیں گے موسیقی 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 ہمارے چکن پراتھا رول تیار ہیں اگر ریسی پی آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا